بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی تازہ ترین ٹورس ویزا ویزر ویزا فلائٹس کی نئی اپ ڈیٹس آگ چکی ہیں اس کے علاوہ کیا 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 نئی پابندیاں کیا کیا معاملات ہوئی سب بتائیں گے ویڈیو فلائٹس کی بلکل لیٹس اپ ڈیٹس بتانے لگیں اور ٹورس ویزا ویزر ویزا کی اپ ڈیٹس بتائیں گے ویڈیو کرنے تک دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر لیں فلائٹس کی صورتحال یہ ہے کہ انشاءاللہ اسی ماہ پاکستان کی جو ہے فلائٹس اپن ہونے جائیں گے پاکستان ہے دبائی کی کیونکہ صورتحال پاکستان میں بہت بہتر جاری ہے اللہ کا فضل کرم سے اور کرونا کی جو تعداد تھی کرونا کی وجہ سے دوبانت کیا تھا آج ڈیر پرسنٹ تھا کرونا پاکستان میں اللہ تعالیٰ اپنے زمان میں رکھیں اور انشاءاللہ اللہ پاک کے حسان سے جو ہے انشاءاللہ فلائٹس اپن ہو جائیں گے جس نے لوگ پریشان تھے نہیں جار سکتے تھ اور اسی طرح سہود رب بھی فلائٹے اوپن ہونے جا رہے ہیں انشاءاللہ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اگر آپ ٹوریس ویزا ویزر ویزا لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگ جو ہے اپنی فیملیوں کے ساتھ پلائی کریں بڑی عمر ہے تو اکیلے پلائی کریں ویزا ریجیکٹ ہوئے تو آپ کے پیسے ریفنڈ نہیں ہوں گے تو اسی طرح برک ویزے والے انتظار کریں جب تک فلائٹے اوپن نہیں ہوتی اس وقت تک بارک ویزے کا نہ سوچیں اور آپ کو بتاتے چلیں اللہ پاک اپنی رحمت کرے اپنے زمان میں رکھیں اور اپنا خیار رکھیں اور اگر آپ نے جانا ہے دبائی پھر بھی آپ جا سکتے ہیں یہاں سے وایا دبائی یہاں وایا غوانستان پھر دبائی جا سکتے ہیں لیکن چودہ نہیں کرتی نہ ہونا پڑے گا اگر آپ کینیا کے تھوڑ جا رہے ہیں تو کینیا میں بھی آپ کو چودہ نہیں کرتی نہ ہونا پڑے لیکن کینیا کی کو منہ نے کہا آپ اس کو کوٹر میں کرتی نہ ہو سکتے ہیں جہاں پہ گورنمنٹ کی کینیا کی گورنمنٹ نے کہا کہ صرف اس وقت اس کے ہاری آہ ابو دہبی میں رہتے ہیں ان کے بچے جو سکول میں جاتے تھے ان کے لیے بڑی خبر ہے اب انہوں نے کہا کہ اب آپ آن لائن پڑھائی ہیں ختم اب بچوں کو جو ہے ڈریک سکول بیجا جائے گا اور تیار ہو جائے اور پوری تیاری کر لیے سے ویکسینوں نے نکل لگا دی ہے تو اس وجہ سے تمام سکول ہونے جا رہے ہیں ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ اب سکول میں بچے پڑھیں گے اور آن لائن ملہ سسٹم ختم آن لائن جو پڑھائی ہو رہتی ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے کہ البیک جو ہے وہ دبائی میں آ چکا ہے دبائی مال کے اندر رش پڑ گیا ہے اور بڑی برکت اور بڑا ان کا کام ہے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں قویت حکومت نے جو ہے بڑا اعلان کر دی ہے فرسٹ اگست سے جو ہے قویت نے تمام ویزے اور ویزہ اوڈروں کو اپنے ملک میں آنے کی دعوت دے دی کوئی بھی اب کوئی جا سکتا ہے فرسٹ اگست سے اس کے علاوہ امرٹ سے لائن نے کہا کہ پاکستان انگرہ دیش اور سری لنکا کے لیے جو ہے وہ انشاءاللہ انقریب جو ہے دنوں کے اندر اندر فرائٹے اوپر ہونے جا رہی ہیں اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں ابو دیبی حکومت نے بتایا کہ جو لوگ جو ہے وہ مال کے اندر شاپنگ مال میں کسی دفتر بینک میں جاتے تھے والا حسین اب کی ہوتی تھی اس کی بنا پر آپ کو انٹری ملتی تھی اب والا حسین اب میں جو ہے وہ پروپرم چاہ رہی ہے تو اس بنا پر انہوں نے کہا سٹار اپنا موبائل نکالیں میسیج پر جائیں آئی ڈی نمبر لکھیں اور سٹار فور ایٹ ہیش دبائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ میسیج آئے گا اس پر لکھا ہوگا آپ نے ایک ویکسین کوئی ہیں دور اور فلائٹ کی نئی اپ ڈیٹس آئیں ہیں زبردست ایمیٹس ایلائن کا آج یہ بتانا ہے کہ کس کے کس کے لیے فلائٹ جلدی کھلنے جا رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان بنگلہ دیش اور سیری لینکا ان ملکوں کی جو فلائٹیں ہیں وہ جلدی اوپن ہو جائیں گی اس میں سب سے زیادہ جو کمی آئی ہے کرونا کی وہ پاکستان میں آئی ہے پاکستان میں الحمدللہ ڈیر فیصے جو ہے صرف مریض ہیں اللہ کے فضلوں کا اللہ طرف اپنے زمان میں رکھے اور اللہ سے وہ باپ اپنی رحمت سے ہمیں معاف کرما کے تو اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اب آپ نے جو ہے ٹکر بو کروانی ہے تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیں جائیں کیا ہے گورنمنٹ کا ایو ای کی گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ چھے جو ہے جولائی سے پہلے پہلے اوپن کر دی جائیں گے پاکستان کی پاکستان جو کانسلٹ دبائی کے اندر ہے انہوں نے بھی بڑا پریشر ڈالا ہے ایو ای کے اوپر کے پاکستانیوں کے لیے جل سے جلد فلائٹیں اوپن کی جائیں اور انہوں نے یہاں تک بھی کہا کہ پی آئی ہے کہ جو خاص پروازیں جو رائی جائیں جو ان لوگوں کو لے کے سویدرب اور دبائی جائیں جو لوگ بچارے کامہ اوڈل ہیں اور جن کے پاس ویزا ریجنل پرمٹ ہے بزنس ویزا وہ فسے میں ان کو لے کے واپس ان کے لیے خصوصی پی آئی کی پروازیں بڑائی جائیں گی جلدی تو یہ زبردہ سبڈیٹ سی میں نے کہا کہ شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ الحسن ایب میں فرابلم جا رہی ہے اور الحسن ایب کے بغیر آپ لوگ کسی بھی شوپنگ مال میں اندر نہیں داخل ہو سکتے لیکن انہوں نے کہا کہ ابھی بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن آپ اپنے موبائل آئی ڈی کارڈ جو ہے میسیج کریں اور ساتھ سٹار فور ایٹ فریش دبائیں تو پھر آپ کو میسیج آج جائے گا کہ آپ نے ویکسین ایج لگ ہوئی ہے یا دو لگ ہوئی پھر آپ کو اندر انٹر بھائی میں رہنے والوں کے لیے بڑی زبردخش کب رہی ہے اور لینے لگ گئی ہیں وہاں پہ دبائی میں جو ہے اب جو سویدر میں مشہور ریسٹورن تھا البیک البیک جو ہے وہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ رش لگا ہوتا ہے لمبی لمبی کتارے لگے تھے اب دبائی شوپنگ مال کے اندر البیک نے جو ہے اپنی برانچ اوپر کر دی ہے بتایا جا رہا کہ وہاں پہ بہت زیادہ رش ہے اور باری عادتی نہیں ہے وہاں پہ ان کے اپنے ٹیسٹ بہت اچھا ہے چونکہ البیک نے دبائی پہ اپنا اوپننگ کر دی ہے اور ہر ڈیل کے پیچے پانچ درم پانچ ریال جو ہے وہ اللہ کی راہ پہ خرج کرتے ہیں اللہ کی ساتھ جارہ کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے مال وہ کام میں برکت اطاف ہمارا ہے تو یہ البیک جو ہے وہ دبائی بلوں کے لیے اب کو اپن ہوگے دبائی مال میں ریڈ بھی سب سے کم اور کوالٹی بہت اچھی اس کے علاوہ کوئیت نے جو ہے فرسٹ اگس سے جو ہے تمام ویزے اوپن کرنے کا اعلان کر دیا فرسٹ اگس سے تمام ویزے پونے پی آئی اے نویمبر سے لائن نے کہا کہ چند دنوں کے اندرد پاکستان اور دبائی کی فلائٹیں اوپن ہونے جا رہی ہیں اس کے علاوہ ایکسپو ایکسپو ٹونٹی ٹونٹی آ رہا ہے اور آپ اگر ایکسپو میں جانا چاہ رہے ہیں یا ایکس بڑے بڑے شاپنگ مال ابود ابھی حکومت کا کہنا ہے اگر پہلے شاپنگ مال میں آنے سے پہلے حسین ایپ کروانی پڑتی تھی اب حسین ایپ جو ابھی خرابی جا رہی ہے اب آپ کو جو ہے وہ یہ دبان ہے اے اپنا موپائر لے کے آئی ڈی کارڈ نمبر لے کے مرسیج میں اسٹار اور ایکس دبائیں اور آپ لوگ آپ کو میسیج آ جائے گا اور میسیج آنے کے بعد اس کو لکھا ہوگا کہ اپنے ویکسین ایپ کو آئی ہے دور میں اگر آپ میسیج نہیں کریں گے اور پھر آپ کو جو ہے آپ کے پاس کروانا کی جو ٹیسٹ کروائے اس کی ثبوت ہونا چاہیے اس کی رسید ہونی چاہیے اور جو اپنی اب اس کے بغیر کیونکہ حسین ایپ کے بغیر ابود ابھی کے تمام شوپنگ مال میں کینیاں جا رہے ہیں ان کے لیے بڑی خبر یہ ہے کہ وایا کینیاں جانے کے لیے بہت سے لوگ ہوتل بکنگ کرواتے ہیں اب انہوں نے یہ بہت اور سے بہت سے سنیں تاکہ آپ لوگ کینیاں والوں نے کہا ہے کینیاں والوں نے کہا ہے کہ جو لوگ ہمارے ملک میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس کنفرمز ہوتل کی بکنگ ہونی چاہیے جیسے ہی ایرپورٹ اتریں گے تو آپ کو وہاں کی سیکیورٹی گار پولیس والے لے کے آپ کے جو ہوتل کی کروائیں گے اور اگر آپ نے بکنگ وہ اس ہوتل کی کروائیں ہر ایک کی نہیں کروا سکتے جس کو کینیاں کومت نے کہا کہ ادھر آپ ہو کر رہے ان لوگوں کے لیے وہاں پہ بکنگ کروائیں گے پہ ائرپورٹ سے پولیس والے آپ کے ساتھ ٹیچ ہو جاتے ہیں تو آپ کو لے کے ہوتل تک لے کے جاتے ہیں اگر آپ بکنگ نہیں ہوگی تو آپ کو ریپورٹ بھی کیا جائے گا اور بکنگ میں اس کی کروانی ہے جس پہ آہ کینیاں کی کومت اعتماد کرتی ہے کہ پرنگ کی نہ ہو اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے ابو ڈیبی یا کومت نے جو ہے وہ آہ یہ اعلان کیا کہ سکول جو ہنڈرپورٹ سلام سکولوں میں ہی بچے جائیں گے آن لائن کلاس سے ختم ہے البیک جو ہے وہ دبائی میں کھل چکا ہے بڑا رش ہے اور قویت میں جو ہے ان آپ کو بتاتے چلیں ایک اگرس سے قویت میں جو ہے وہ تمام فلائٹیں اور تمام چیزیں اوپن کرنے جا رہے ہیں اور جو لوگ اس نے اپنے استعمال کر رہے ہیں نہیں چاہیے اس کو چاہیے سٹار ہیش ایڈی ایڈی کا نمبر لکے سٹار ہیش اور پھر فورٹی ایٹ لکے سینڈ کرے گا تو آپ کو جو ہے میسیج آج دے گا کہ آپ نے کرونا کی ایک دیکھیں بہت اچھی اس میں ہوگا ہے دبائی نے قویت میں آلان کیا ہے کہ فرس اگرس سے جو ہے تمام لوگوں کے لیے جو ہم دروازے کھول دی ہیں اب وہ پوری دنیا سے لوگ آسکیں گے فرسٹ اگرس سے اور فرسٹ اگرس سے پہلے پہلے یہ جو ہے آپ رفتیاری کرنے کے لیے جانے کی اور پی سی آر کاف کے پر نیگیٹیو ٹیسٹ ہونا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے ایمریٹ سے لائن نے اعلان کیا کہ پاکستان کے لیے بنگلہ دیش کے لیے سی لگا کے لیے فلائٹیں جو ہے چند دنوں کے نظر کھول دی جائیں خصوصا پاکستان کے لیے بھی یہاں پہ کرونا کی تضاف بہت تیزی سے نیچے آگئے اور ایکسپو دوز آر بیس ٹونٹی 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 ون اور کسی شوپنگ مال میں جاتے ہیں ابو دہبی میں تو الہوسین اب جو آپ کے پاس ہونی چاہیے لیکن الہوسین اب میں بہت زیادہ پروبلم چاہ رہی ہے تو اس کی بنا پہ جو ہے اس کی جگہ اب آپ لوگ اپنا موبائل پکریں میسیج میں جائیں میسیج میں جاڑ کے آئی ڈی کار اپنا لکھیں آئی ڈی کار نمبر پھر ہیش آہ سٹار سٹار فور ایٹ ہیش دبا کے سینڈ کریں تو بس میں آپ کو اس امس آئے کام نہیں کر دی تو وہاں سے میں سازے اپنے ایک لوگ آئی ہے یا دو لوگ آئی ہیں تو پھر آپ لوگ اس کے فیصلہ کیجئے گا بڑی جبردست اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ ٹوریس ویزا ویزر ویزے کے بارے میں بتاتا ہوں تو جب تک فلائٹیں اپن نہیں ہوتی اس وقت تک آپ بھرک ویزا نہ لگو ہیں نہیں ٹوریس ویزا بھرک ویزا تو سپیشل بھرک ویزا اس وقت تک کنٹریوں کو نہیں کھلتا جب تک اس کنٹری بھی فلائٹیں بہار دا کرنے یہ اپ ڈیٹ تھی میں نے کہا آپ سے شیئر کر تو منا کیا رکھیں چینل کو سبسکرائب نہیں چیزی سبسکرائب کر بے لائک میں پیس کرتا کرتا کہ نیسے اپ ڈیٹ صاحب تک سیرے سلام علیکم